یعنی آپ نے اگر یونیویسٹی ایسی ایک لی ہے اور اس کا آپ کے پاس اسیپٹنس لیٹر نہیں ہے اور پریورٹی میں آپ کی ٹاپ ہے تو آپ کے لیے ایک مسئلہ بنے گا آپ کے ڈیسٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی اور جب آپ پیپر دینے جائیں گے جب آپ یہ ٹیسٹ دینے جائیں گے تب آپ کے لیے مسئلہ ایشو بن جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا جس طرح سے آپ کے پاس اسیپٹنس لیٹر آیا ہوا ہے ایم بی بیس کے لیے ایڈمیشن کے لیے اسیپٹنس لیٹر کسی بھی یونیویسٹی سے آیا ہوا ہے آپ نے اس کو ٹاپ پر رکھنا ہے اگر آپ کا ملٹیپل آئے ہوئے ہیں تو آپ نے سب کو لے کر بھی جانا ہے ان سارے اسیپٹنس لیٹر کو اور اس کے بعد ان کو اسی پریورٹی میں آپ نے ڈیفائن بھی کرنا ہے کہ آپ ان میں کن کن کے اندر ایڈمیشن کی فائے ہیں یا آپ وہاں پر جا کر بڑھنا چاہتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنمیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ویسل کنسلٹن ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے آئی میر ٹیسٹ ٹو تھو تھوزنٹ ٹونٹی ٹیسٹ دیٹ ٹیسٹ پیٹرن اور اس کے علاوہ کتنا امپورٹنٹ یہ ٹیسٹ ہے ایم بی بی اس کے سٹوڈنٹس کے لیے جو لوگ اٹلی جانا چاہتے ہیں جو لوگ اٹلی میں جا کر ایم بی بی اس کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ کمپلیٹ اس کا پروسیجر یہ کب ہونے جا رہا ہے اس کی ریجسٹیشن کب سے سٹارٹ ہو رہی ہے ٹیسٹ کب ہوگا کہاں پر ہوگا اور اس میں جو ہے اس کا پیٹرن کیا ہے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے تاکہ کوئی بھی آپ ایمپورٹنٹ انفرمیشن آپ کی وہ سکپ نہ ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ بھی یوکے یو ایسے کینیڈا آسٹری ایٹری یا کسی بھی ولگ میں اپلائے کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ مارے دیوہ نمبر پر رابطہ کر کے اپنے ڈاکومنٹ شیئر کر کے اپنی اسیسمنٹ کروا سکتے ہیں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں کتنا آپ کا ٹائم لگے گا کتنی آپ کی کوسٹ آئے گی اور کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو رکوائیڈ ہوں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ آنے والے جنہوں میں جو بھی سٹیڈی کی اوپر وزٹ کی اوپر ورک کی اوپر ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں دوستو اب آتے ہم ٹاپک کی طرف سب سے پہلے بات کریں گے کہ آئیمیٹ ٹیسٹ ہے کیا دوستو ایک کوکلی آپ کو ایک اوورویو دے دیتا ہوں آئیمیٹ ٹیسٹ کا آئیمیٹ کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اٹلی کی گورنمنٹ کی طرف سے اٹلی کی یونیورسٹیز کی طرف سے ایک منڈیٹری ٹیسٹ ہوتا ہے جو ایسے سٹیڈنٹ کے لیے جو کے اٹلی میں جا کر ایمیٹو بیویس کرنا چاہتے ہیں ایمیویس پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک منڈیٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بغیر اس کو کلیر کیے بغیر پاس کیے بغیر آپ اٹلی کی میڈیکل یونیورسٹیز میں ایمیویس نہیں کر سکتے وہ آپ کو اس میں ایمیویس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو اس کو پاس کرنا ضروری ہے دن آپ وہاں پر ایمیویس کر سکیں گے دوستو آپ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے اندر ریجسٹریشن کروانی ہے اس سال 2023 کے اندر آپ نے اگر اس ٹیسٹ کے اندر ریجسٹریشن کروانی ہے تو کس طرح کروانی ہوگی آئی میٹ ٹیسٹ کی جو ریجسٹریشن ہویا ہے وہ آن لائن ہوتی ہے اور اس کے لیے جو لنک ہے وہ www.university.it پر آپ نے ریجسٹریشن کروانا ہوتی ہے اس ریجسٹریشن پروسس جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے ریجسٹریشن میں جو بھی آپ کا جو اس کا ٹائم ہوتا ہے جس دوران یہ ریجسٹریشن کا پروسس جن دنوں میں یہ ہوتا ہے ابھی یہ سٹارٹ نہیں ہوا جب یہ سٹارٹ ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کا جو جتنے دن یہ پروسس اوپن رہے گا وہ پورٹل اوپن رہے گا اس دن کے اندر اندر آپ اس کے اندر ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس کا جو ایکسپیکٹڈ ہے جب سے یہ ریجسٹریشن اس پورٹل کے اندر سٹارٹ ہوں گی وہ چار جولائی 2023 ہے فورت جولائی 2023 سے اس کے اندر جو ہے ریجسٹریشن کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا اور دین آپ اس کے اندر ریجسٹریشن اپنی کروا سکتے ہیں دوستو آئی میٹ کا ٹیسٹ ہے اس کے اندر ایک چینج آئی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ سوچا میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں وہ چینج بڑی امپورٹنٹ چینج ہے ایک امپورٹنٹ چینج ہے وہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی میٹ کا جو ٹیسٹ ہے آپ نے پہلے سے پہلے جو تھا کہ آپ کوئی بھی یونیورسٹری سیلیکٹ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن اب آپ نے جو آئی میٹ کا ٹیسٹ جب ریجسٹریشن کرنی ہے تو آپ نے اپنی یونیورسٹری کی پریورٹی لسٹ جو ہے ناڈیفائن کرنی ہے اور آپ کے پاس جو پریورٹی لسٹ میں ٹاپر ہوگا یونیورسٹری آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اس کا آپ کے پاس اسیپٹنس لیٹر بھی ہونا چاہیے یعنی آپ نے اگر یونیورسٹری ایسی ایک لی ہے اور اس کا آپ کے پاس اسیپٹنس لیٹر نہیں ہے اور پریورٹی میں آپ کی ٹاپ ہے تو آپ کے لیے ایک مسئلہ بنے گا آپ کے ریجسٹریشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی اور جب آپ پیپر دینے جائیں گے جب آپ یہ ٹیسٹ دینے جائیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ ایشو بن جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا جس طرح سے آپ کے پاس acceptance letter آیا ہوا ہے MBS کے لیے admissions کے لیے acceptance letter in Italy کسی بھی university سے آیا ہوا ہے آپ نے اس کو top پر رکھنا ہے اگر آپ کا multiple آئے ہوئے ہیں تو آپ نے سب کو لے کر بھی جانا ہے ان سارے acceptance letters کو اور اس کے بعد ان کو اسی priority میں آپ نے define بھی کرنا ہے کہ آپ ان میں کن کن کے اندر admission جو ہے کہ پائے ہیں یا آپ وہاں پر جا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے ایک point رکھنا ہے کہ آپ نے جن registration کرتے ہوئے ایسی university کو select کرنا ہے top پر جس کے جس کا آپ کے پاس جو ہے acceptance letter ہے otherwise اور کسی university کو نہیں کرنا دوستو آئیمیٹ کا test کب ہوگا آئیمیٹ کا test جو ہے expected registration ہونے کے بعد اکتوبر میں expected ہے کہ 17 اکتوبر اس کی date ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 17 اکتوبر 2023 کو یہ test expected ہے ہو جولائی میں اس کی registration open ہوگی اس کے بعد 17 اکتوبر میں جا کر یہ test conduct ہوگا اچھا اب آتے ہیں کہ اس کا test کا format کیا ہے دوستو آہ test کا جو format ہے وہ multiple choice questions ہوتے ہیں آپ کو 60 question جو ہے وہ solve کرنے ہوں گے اس میں سے 10 question ایسے ہوتے ہیں جو logical reasoning کے اوپر ہوتے ہیں 10 question cultural and journal knowledge کے اوپر ہوتے ہیں آہ 15 question biology کے اوپر ہوتے ہیں 15 chemistry پہ ہوتے ہیں اور آہ 10 question جو ہے physics اور mathematics کے related ہوتے ہیں ہر سوال کے لیے آپ کو پانچ possible آہ جو ہے answer ہوں گے اور پانچ possible میں آپ نے right والے کو choice کرنا ہے اس میں آہ دوستو اس میں ایک اور جو important point ہے اس میں negative marking ہوتی ہے اگر آپ نے آہ question کا جواب ٹھیک دیا تو آپ کو date number ملے گا 1.5 marks آپ کو ملیں گے اور اگر آپ آپ نے اس کو جو ہے leave کر دیا تو آپ کو کوئی آہ mark نہیں ملے گا لیکن اگر آپ نے اس کا غلط جواب دے دیا تو آپ کا zero point four points جو ہے وہ آپ کے negative marking میں conduct ہوں گے اور وہ آپ کے deduct ہو جائیں گے آپ کے total میں سے اس لیے آپ نے اس کا جواب تب ہی دینا ہے آپ آپ نے answer تب ہی کر دیا جب آپ کو 100% sure ہو otherwise آپ اس کو leave کر دیں آپ کی negative marking نہیں ہوگی اگر آپ اس کو جواب دیتے ہیں تکہ لگاتے ہیں اور وہ غلط ہوتا ہے تو آپ کے zero point four marks ہیں وہ آپ کی detection ہو جائیں گے آپ کی total میں سے اس لیے آپ نے اس کو ذہن میں رکھ کر اپنا paper جو ہے وہ attempt کرنا ہے scoring criteria اس کی بات کرتے ہیں تو دوستو high mat test جو 2023 میں ہونے جا رہا اس کے maximum marks 90 ہوں گے 90 ہوتے ہیں یعنی 60 question اگر آپ attempt کرتے ہیں تو آپ maximum 90 question جو ہے وہ 90 marks لے سکتے ہیں اور جو minimum mark score جو ہوتا ہے admissions کے لیے جس وہ آپ کو 37 required ہوتا ہے 37 number لے کر جو ہے qualify کر جاتے ہیں IMAT MBS کے لیے اس کے بعد فردر آپ کی باقی چیزوں کے ذریعے merit بنتا ہے تو آپ 37 marks جو ہیں وہ passing marks ہیں اس کے اوپر آپ کی consideration ہو سکتی ہے دوستو اس کا جو test کا venue ہے وہ کب ہے کہاں پر ہے آہ لازم اس میں IMAT کا جو test location ہے لاہور پاکستان میں بریٹک council میں ہے آہ جب آپ اس کے اندر registration کروالیں گے اس کے بعد آپ کو ساری detail اس کی address وغیرہ each and everything آپ کو آ جائے گی اس کے مطابق آپ نے دیکھ لینا ہے یہ آہ بریٹک کونسل آہ لاہور میں اس کا test حصہ لونے جا رہا ہے تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اگر آپ کو آپ کی registration جو ہوتی ہے تو پھر آپ کو لاہور آنا پڑے گا اور یہ test کر دینا پڑے گا تو دوستو یہ تھا ایک overview آہ IMAT test کے لیے آہ وہ student جو کے MBBS میں جنہوں نے apply کر لیا ہوا ہے اور وہ IMAT test کا registration کے انتظار کر رہے ہیں آہ وہ یہ باتیں دھیان سے ذہن میں رکھ کر ان کے اوپر عمل کریں آہ اور اپنی تیاری بھی رکھیں تاکہ جو ہے جو بھی آپ نے جب یہ test دینا ہے تو آپ کی آہ اچھے marks آ جائیں اور آپ کا admission جو ہے وہ MBBS کے لیے آہ اٹلی میں possible ہو جائے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہے یوں کی پسند ہے اس کو like اور share کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل بھی subscribe کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی